ایک ماں اپنی بیٹی کو شادی سے کچھ گھنٹے قبل سمجھاتے ہوئے اگر ہر ماں شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ ویڈیو دکھائے تو یقین کریں کہ کبھی طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی یہ ویڈیو آپ پر قرص ہے اسے اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے دوستو احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہنوں کے گھر آباد ہو سکیں بیٹی یہاں تم نے جو کھایا پیا کبھی وہاں اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا جو مل جائے شکر کے ساتھ کھا لینا بیٹی جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس گھر کی تعریفیں کرنا کبھی برائی نہ کرنا بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے ماں کہنے لگی کہ بیٹی تم نے ماسٹرز کیا ہے مگر اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ الگ اصول ہوتے ہیں بیٹی شوہر کو کبھی پیٹ دے کر نہ سونا کہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہو جاتے ہیں بیٹی روٹنا اس حد تک کہ وہ اگر ایک دفعہ منانے کی کوشش کریں تو مان جانا اور اگر وہ لاکھ دفعہ بھی نہ مانیں تو ایک لاکھ ایک دفعہ پھر کوشش کرنا کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ ہی مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر ہو اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ تب تک اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر استعمال کرنا اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے ہی رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا تم خیال رکھتی تھی میری یہ نصیحت اپنے دپٹے سے باندھ لینا شادی کی ہے تو تمہارے سر سے دپٹا سرکنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحتیں اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ایک ایسا ہم سفر عطا فرمائے جو ہمیشہ اس کا سایہ بن کر اس کی حفاظت کرے اور اس کی ہر خوشی اور غمی کا خیال رکھے جو اس کے ماں باپ بہین بھائیوں کی کمی کو پورا کرے جو اس کے دل کی بات بن کہے سمجھ جائے